اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو مائی چینل امید کرتا دوستو کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اکی گائز آج ہم انگلیش کی ایک امپورٹن کلاس دیں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے ہماری یہ اٹریکٹنگ اٹینشن کے بارے میں مطلب اس ٹاپک کا کہ کسی کا توجہ اپنی طرف کیسی مبزول کرنا یا کیسی لانا تو اس کے لئے ہم انگلیش کی کچھ سنٹینسز یوز کرتے ہیں اور آئے کچھ اگزامپل یہاں پہ میں نے لکھے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور یہ اگزامپل ہم ڈیلی ویسس بھی یوز کرتے ہیں مطلب لیکن انگلیش میں یہ کیسے ہم ڈسکس کر گے یا بول سکیں گے کسی کو تو سب سے پہلے کسی کا توجہ لانا مطلب اگر کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہو اور آپ اس کا توجہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ایکسکیوز می ہمیں اسے کہیں گے ایکسکیوز می یا ایکسکیوز می سر ایکسکیوز می سر یا ہیلو ہی ہائی یو اس سنٹینسز ہم یوز کرتے ہیں کسی کے توجہ اپنی طرف کیسی لانا یا لیسن ٹو می لیسن ٹو می مطلب میرے بات سنو یا میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یو گوٹ یو گوٹ آ منٹ اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ ایک منٹ ہے مطلب آپ کی کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہے اور آپ اس کے ساتھ ضروری کام ہے اور آپ اسے کہیں کہ اسکیوز می سر یو گوٹ آ منٹ آپ کے ساتھ ایک منٹ ہے یا میں آئی ہیف ای وارڈ ویڈ یو میں آئی ہیف ای وارڈ ویڈ یو میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں میں یہاں پی کس چیز کے لئے یوز کرتے ہیں جب کوئی بندہ کسی سے ایج میں زیادہ ہو تو اس ٹائم ہم میرے یوز کریں گے میں آئی ہیف ای وارڈ ویڈ یو میں آپ کے ساتھ ایک بات کر سکتا ہوں یا کین آئی ہیف ای وارڈ ویڈ یو کین یہاں پی جو بندہ کسی سے ایج میں کم ہو یا اس کے ساتھ ایج میں برابر تو اس کے لئے ہم کین یوز کرتے ہیں کین آئی ہیف ای وارڈ ویڈ یو میں آپ کے ساتھ ایک بات کر سکتا ہوں تو اکی گائز یہ تھی ویڈیوز ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی